بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم لوگ بنا رہے ہیں اور دہلی کا سپیشل کورما یہ کورما بہت ہی مزیدار ہے یہ دانے دار کورما ہوتا ہے اور بہت ہی سپیشل کورما ہے تو چلیں پھر ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی ساجدہ ہمارے ساتھ بنائیں گی اور سب سے پہلے ہم گی ڈالیں گے برطن میں اور یہ آدھا کلو گی ہے نہیں ساجدہ اوڈا لے گا نہیں آدھا کلو نہیں ابھی ہوا تھوڑا 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 ساڑا کیونکہ ماشاءاللہ چار کلو چکن ہے اور گھی اس میں ذرا ٹھیک ہونا چاہیے چلیں شمچ لے گی اس کو ہلا دو دوزرا کورما جو دیگی ہے یا دیگی جو بھی ہمارا کھانا ہے وہ گھی میں زیادہ مزیکہ بنتا ہے نہیں نہیں ابھی صرف گرم سالہ یہ دکھا دو نظر آگے کر کے سبز علاچی ہے آٹھ اور لونگ ہیں تقریباً دس اور ایک بڑی علاچی سائدہ ہی اس میں ڈال دو ابھی صرف یہ گرم سالہ ہی ڈالنا ہے ہاں چلو اب تھوڑا سی اس کو ہلا دو بس بس سائدہ ابھی آگ نہیں تیز ہونے چاہیے اچھا اب چکن لیا بس کان چکن لیا کہ اپنی ماما کو دے دو یہ چار کلو چکن گی ہم نے پہلے گرم کی ہے تھوڑا سا پکا لیا اس کو اور اب اسی گے میں ہم چکن کو تھوڑا سا فرائی کریں گے سائدہ سائر سے چمچ ہلانا ہے ہاں بس کھوڑا ہلکا سا فرائیوں نے دو موسیقی لیا ہاں کلو چکن کا کلو چینج ہو گیا سائٹ اپ دہیں ڈال دوں یہ وان اینڈ ہاپ کچھ جو دہی ہے اب ساری مکس اڈال دوں اب یہ تقریبا نہ ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون لیسن لیسن پیسٹ ہے اور ہاف ٹیبل سپون ادرکہ پیسٹ ہے اچھا اب یہ مسائلے ڈال دو پھر کٹھے مکس کرتے ہیں ون ڈ ہاف ٹیبل سپون کشمیری میرچ سرخ میرچ کشمیری اور ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو ریڈ چلی ہے وہ ہے ٹیبن ون ٹی سپون حلدی ہے ون ٹیبل سپون فیز زیرہ پیسا ہوا اور ٹو ٹیبل سپون پیسا ہوا خوشک دینیا اور نمک جو ہے ون ڈ ہاف ٹیبل سپون ہے اور یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک میرچ استعمال کر سکتے ہیں سلسلس آج داب سارا کچھ ڈال دو اب ساری چیزیں ہلکے ہاتھ سے مکس کر دو ہاں ایک سائیڈ سے نا اچھی طرح مکس کر دو کہ چکن جو ہے وہ ٹوٹے نا ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو آہا خوشک آہ 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 نا زیادہ نہیں ہے اب یہ تھوڑا سا چکن کو ہم پکا لیں گے تو چکن جب گل جائے گا تو چکن کو ہم علیہ دا کریں گے اور پھر بعد میں اس کی جو گورمی کی جو دانے دار گریوی ہے وہ ہم تیار کریں تھوڑی در ہم اسے کور کر دیتے ہیں چکن تقریباً ہمارا گل چکا ہے ہم اس سے چک کر لیں ساکتے تھوڑا سا نکالنا angef کرو چکن ماشاللہ سے گل گیا جتہا میں چاہئیے تھا اب چکن ہم باہر نکال لیں گے اور اب اس کی جو دانے دار گریوی ہے وہ ہم تیار کریں گے چلو سائدہ نگال دی صرف چکر نگالنا گریوی نہ ساتھ آئے چلو سائے ایسا ہو گئی آپ اس میں ڈالتے ہیں وہ براؤن پیاز بکرو یہ ابھی نیٹھا رو دکھا دیں یہ تقریباً چار پیاز سے انہیں میں نے براؤن کر لیے براؤن کر کے انہیں میں نے میش کر لیے یعنی کہ پاورڈر ٹائپ بنا لیا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے چلے سائدہ وہ چمچ ہلا دو سائدہ ڈال دو اس میں اب کالی مرچ پیسی ای ون ٹی سپون اور اب اس میں ہاف کلاس پانی کا ڈال کے بلکل ہاف سے بھی کم بس 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 ہاف سے بھی کم پانی اس میں ڈالا ہے تاکہ اس کا یہ جو ہم نے ڈالا یہ براؤن پیاز وہ اچھی طرح اس میں پک جائے اور اس کا جو گریوی ہے وہ دانے دار تیار ہو جائے سائدہ کی گریوی چیکر ایک دفعہ ہلا کی گریوی دانے دار ماشاءاللہ بہت زبردست تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن اور سائدہ چکن ڈال دو یہ ہمارا بہت زبردست کورمہ ڈال دہلی کا سپیشل ریسپی ہے اور یہ بہت زبردست کورمہ ہے ماشاءاللہ سے خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے اور کلر بھی بہت زبردست اب لکڑیاں ہم نکال دیں گے اس میں سے اور بلکل اب اس میں اس کو دم پہ رہنے دوں گی تاکہ جو گورم ہے وہ ہمارا مزید جو ہے اس کی لوک اچھی نکل آئے چلو سائدہ اس کے اوپر دکھن دے دو اور لکڑیاں نکال دو بس اب یہ ساری لکڑیاں نکال دو اب یہ دو تین میرے دم پہ رہے گا ہاں لکڑیاں نکال دو چلو سائدہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہاں دی ماشاءاللہ اپنا تھوڑا سا گرم سالہ ماشاءاللہ بہت دی گرم سالہ چھڑک دی ہے اور ماشاءاللہ سے دیگ بانگی ماشاءاللہ بلکل دیگی کورما ہاں میرا خیال ہے کہ دیکھنے والوں کی موں میں پانی لازمی آئے گا ہاں جی ماشاءاللہ دیگ بانگی ہے ہاں چلی جی خوبصورت بن گیا ہے مزیدار سا دیگی کورما تیار ہو چکا ہے اور ڈشورٹ میں نے کر لیا ہے اور اب اس کی میں گانش کر لوں گی ہرا دنیا کٹا ہوا کٹی ہوئی ہری مرچ اور کٹا ہوا ادرہ کیونکہ ان کے بغیر تو کورما بلکل ادھورہ ہے پیسا و اگر مسالہ وہ میں نے ساتھ بھی ڈال دیا تھا لیکن تھوڑا سا ایکسٹرہ ڈالا ہے تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو جائے اور ڈیلی کا یہ کورما ہے اور ڈیلی کی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے مسالہ بلکل سمپل سے ہیں اور بہت مزے کا ہے تو پلیز میرے چالے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ